اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے میری ریسپیز کو بھی ٹرائے کر رہے ہوں گے تو جو لوگ میرے چینل پر نائے ہیں پلیز ہو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میرے دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کو نوٹفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچتے رہے ہیں تو ابھی بزارج میں آپ کے لئے ایک اور سنڈے بریفارس کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں آئیے ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لیں گے ہم ایک انڈا اس کو ہم باول میں توڑ لیں گے اور میں آپ کو بتاؤں آج میں بنا رہی ہوں بچوں کے پسندیدہ پینکیک بہت مزے سے کھانے میں کھاتے ہیں بچے آپ بھی اس کو ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی تو انڈا ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ون فورت کپ چینی کا چینی آپ اس میں آئسین شگر بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس میں گرانو لیٹل شگر بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب دانے دار چینی بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ہم انڈے کے ساتھ اس میں چینی ایڈ کریں گے ہاف کپ ہم اس میں ملک کا ایڈ کریں گے نارمل ملک لیں گے کہ ہم روم ٹیمپریچر والا تاکہ ہماری کچھینی ہے وہ اس میں اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائے ساتھ میں ہم نے ون این ہاف ٹیبل سپون جو ہم نے آئل کا استعمال کیا ہے اس میں آئل ایڈ کریں گے آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو اچھے طریقے سے پہلے ہم مکس کر لیں گے اور ساتھ اس میں میں فیو ڈرابز ایڈ کروں گے ونیلہ ایسنس کے چار سے پانچ ڈرابز آپ اس میں ونیلہ ایسنس کے ایڈ کریں گے ریڈی ہوگا اب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ایک کپ کی قریب میردہ اور ایک ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے بیکنگ پاورڈر کا بیکنگ پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو بھی اس کی مدر سے اچھے طریقے سے اس کو ہم مکس کر لیں گے اور ایک اچھا سا اس کا تھک سا بیٹر بنا لیں گے نہ یہ بیٹر بہت پتلا ہونا چاہیے بیٹر پتلا ہوگا تو ہمارے بھی پین کے ایک ہیں وہ سارے پین کے اندر پھیل جائیں گے بس اس کا اتنا تھک بیٹر بنائیں گے کہ ہم ایک اگر اس کا پین کے اندر ڈالیں تو اس میں ہمارا جو یہ بیٹر ہے وہ ٹھہر جائے اور ایک اچھا سا گول سا ہمارا پین کے بن کے ریڈی ہو جائے اگر آپ کو یہاں پہ اگر آپ کو اس سٹیج پہ بیٹر تھوڑا سا ٹھیک لگے تو آپ اس میں دو سے تین ٹیبل سپون دودھ کے ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ اس میں دودھ مزید ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو ہمارا جو بیٹر ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو بیٹر ہم نے اتنے اچھا طریقے سے مکس کرنا ہے کہ اس میں پھول لمز نہ رہے تو ہم اپنے پین کو رکھتے ہیں چھولے پہ اور ایک ٹیشو سے ہم اپنے پین کو گریز کر لیں گے ٹیشو پیپر پہ ہم تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور آئل سے ہم اپنے پین کو گریز کریں گے پین میں آئل بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور ایک ہم ون فورت فالے سائز کے کپ سے ہم اس کو فرائی کریں گے وہ اس لئے ہم کریں گے کہ جو ہمارے پین کےک ہیں وہ تقریبا سب ہی ایکل سائز کے بنیں ایک سے دو منٹ انکھ ہوں گے اور اس کو ہم اس کی سائیڈ چین کرتے جائیں گے اور اس کو ہم دونوں سائیڈوں سے اسی طرح ایک سے دو منٹ لگائیں گے اور ان کو ہم اچھے طریقے سے کوک کر لیں گے ایک اچھا سا کلر آج ہے کہ ان کا تو ہم ان کو اتار کے پین پلیٹ میں سائیڈ پر رکھ لیں گے اور اسی طرح ہم اپنے باقی جو پین کےک ہیں وہ اسی طرح ہم ریڈی کر لیں گے بنا کے جس طرح جب ہم نے اپنا پین کےک اس میں ایڈ کریں گے تو ہم آئل کے ساتھ پین کو گریز کرتے جائیں گے اور اپنا پین کےک کا بیٹر اس کے اندرہ ایڈ کرتے جائیں گے بہت یمی اور بہت کوئک اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے بچوں کی فیوریٹ ریسپی ہے اور سنڈے میں آپ بچوں کو بنا کے دیں بچے بہت خوش ہو جائیں گے اس ریسپی سے سارے بیٹر سے ہم اس کے جو پین کےک ہیں وہ ریڈی کر لیں گے ہمارے جو پین کےک ہیں وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تمام پین کےکس ہم نے نکال کے سایڈ پر رکھ لیں گے اور اس کے اوپر ہم نے تقریباً چھوٹا سا پیس ایک بٹر کا ہے رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر ہمیں اس کا خاص سیرپ میپل سیرپ جو بنتا ہے وہ ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے اور اگر آپ کو میرے میپل سیرپ کی ریسپی چاہیے گھر میں ہم بنائیں گے بہت اچھا تیسٹ کے ساتھ بنے گا آپ اس کی ریسپی مجھے کومنٹ میں بہت بتائیے کہ آپ کو میری اس اگر آپ کو میپل سیرپ کی ریسپی چاہیے تو میں آپ کو وہ بھی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میری اس ریسپی کو ٹرائے کرنے کے بعد مجھے بتائیے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے دیجئے